بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے تمام ویورز کو الفا ٹی وی کے جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں وہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو پی پی ای سی کے ساب انسپیکٹرز اور اے ای سائی کے جتنی بھی پوسٹس اناؤنس ہوئی ہیں ان کے تیاری کے لیے ڈیلی ہنڈرڈ ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو چلتے ہیں ہم پیپر کی طرف تو یہ questions ہیں most important hundred questions جو previous پیپر سے لیے گئے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلا question ہے what is omelette is ready first option ہے code name of nuclear explosion done by پاکستان on 28th May 1998 code name of nuclear explosion done by USA on 16 July 1945 code name of nuclear explosion done by india in 1974 code name of nuclear explosion done by china in 1964 تو یہ omelette is ready ایک code name ہے جو کہ 28 May 1998 کو پاکستان نے جو nuclear دھوا کے کیا تھے ان کے حوالے سے ہے تو اس کا code name ہے omelette is ready first option ہوگا code name of nuclear explosion done by Pakistan on 28th May 1998 تو دوسرا جو important note ہے کہ code name of nuclear explosions done by Pakistan on 28th May 19 is also known as چاگی ون یہ چاگی کے مقام پہ ہوئے تھے یہ دماغ کے بلوچستان کے اندر تو یہ اس کا جو دوسرا code name ہے وہ چاگی ون بھی ہے in which year was the communist manifesto published تو یہ 1848 میں یہ ایک communist manifesto بک تھی نیچے آجے گا اس کے رائٹر کون کون تھے تو یہ 1848 میں publish ہوئی تھی who wrote the communist manifesto with Karl مارکس تو یہ جو Karl مارکس اور دوسرا اس کے ساتھ تھا فریدرک انجلز تو یہ دوسرا رائٹر تھا یہ ان دونوں نے مل کے communist manifesto کے بارے میں یہ لکھا تھا تو نیکسٹ ہے which of the following thinkers had the most major intellectual influence on مارکس یہ سب سے زیادہ کس فلاسفر نے کس جو thinker تھا اس نے مارکس کے اوپر سب سے زیادہ اثر کیا تھا کارل مارکس کے اوپر تو وہ تھے جی دولیو ایف ہیگل تو نیکسٹ ہے who was offered the presidency of اسرائیل in 1952 but he turned down تو اسرائیل کی جو صدارت ہے وہ 1952 میں کس 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 آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا وہ تھے Albert Einstein When was the first woman bank established in Pakistan December 1st 1989 China Times is the official newspaper for which country China Times اب ہم بات کرتے ہیں China کی China Times newspaper پر افیشل کس کنٹری کے لیے ہے یا کس کنٹری کا ہے تو یہاں پر آپشن دیو ہیں رشیہ تیوان چائنا اور جورجیا جو ایم سی کیز ہوتے ہیں اس میں جس کنٹری کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ریلیٹڈ نیچے آپشن دے دی جاتے ہیں حالان کہ ایسا نہیں ہوتا ٹائمز کی بات ہو تو یہ چائنا سے ریلیٹڈ ہوگا تو ایسا نہیں ہے تو یہ تیوان سے تو اس طرح کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ پیپرز میں آتے ہیں کنفیوز جو کر دیتے ہیں تو اس کا آپشن ہے کریکٹ تیوان اس کے بعد کائنڈر گارڈن ریفرز ٹو نرسری سکول جسے ہم کیجی کہتے ہیں کیجی نرسری سکول کے ریلیٹڈ ہوتی ہے ان وچ یئر عبدال ستاریدی ریسیوڈ انٹرنیشنل گاندی پی سواڈ تو عبدال ستاریدی نے کس سال انٹرنیشنل بین لقوامی گاندی پی سواڈ حاصل گیا تو ٹو تاوزن سیون میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس تخت سلمان تخت ہزارہ تخت بھائی کوہارٹ اینڈ ہنگو تو یہ اس کا کریکٹ انسر ہوگا تخت بھائی تخت بھائی کے اندر سب سے زیادہ جو ہے انکمل بدیسٹ منیسری پاکستان کے اندر رہ رہی ہے تو آپ اس کا کریکٹ انسر لگائیں گے تخت بھائی تخت بھائی مردان کے اندر ہے تخت سلمان سرگو دا کے اندر ہیں یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تخت بھائی کہاں پہ سیچوئیٹڈ ہے تو یہ آپ مردان میں اس طرح باقی کا بھی پوچھ سکتا ہے تو یہ تمام یہ جو چیزیں ہیں ان کے پریپریشن یا ان کے سیچوئیٹڈ اس کے عمل میں یہ بہت ہی وٹامن کے جو ہیں وہ اہم کردار دا کرتی ہے تو اس کا آل آف دی اباب ہوگا ڈی آپشن جواب ہے اب نیشنل انتم کے بارے میں کویسٹن آتا ہے جو قومی ترانہ ہے اس کی جو ورسز ہیں وہ کس نے کمپوز کی تھی تو عبدال اثر حفیظ جلندری نے یہ ورسز کمپوز کی تھی مولانا محمد علی جور اشید حمدرد اردو نیوز پیپر فرام دلی ان نائن ٹھلٹین ان اشید کامریڈ انگلش نیوز پیپر فرام کلکتہ آن فورٹین جنوری نائن ٹین ایلیون چودہ جنوری انیس سو گیارہ کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کامریڈ انگلش نیوز پیپر پوچھ لے کہاں سے اشید ہوئی تھی اور کس ڈیٹ کوئی تھی وہ نیچے دیا ہوئے فورٹین جنوری نائن ٹین کو اس طرح پوچھ سکتا ہے حمدرد اردو نیوز پیپر کس نے اشید کی تھی تو یہ بھی مولانا محمد علی چوہر نے اشید کی تھی اور کہاں سے کی تھی کس سن میں کی تھی یہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو دلی دلی سے کی تھی جی 1913 میں 1913 میں اس میں ترکی جو ہے وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے باقی تمام جو ہیں وہ یورپین یونین کا حصہ ہیں یہ آف دی فالونگ سٹیٹ ہے دی لارج سائز آف پاپولیشن یہ اتر پردیش ہے جی انڈیا کے اندر جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے نیکس ہے نیٹیو لینڈ آف جیم کوربت از انگلین انڈیا جرمنی فرانس دیکھیں ہم نام سے پتا چل رہے جیم کوربت کوئی انگریز ہوگا تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو نیٹیو لینڈ ہے جو اس کی مادری زمین ہے جو اباؤ اجداد ہے یہ کہاں سے بلانگ کرتا تھا یہ اس طرح کے کوئسٹن وہ پوچھتا ہے تو یہ بریٹش ہنٹر تھا بریٹش یعنی برطانوی شکاری تھا جیم کوربت یہ بھی پوچھ سکتے ہیں جیم کوربت کون تھا تو بریٹش ہنٹر تھا یہ اس کے بعد which type of fuel is used in the nuclear reactor graphite heavy water cadmium uranium uranium جو ہے وہ nuclear reactor کے اندر استعمال ہوتا ہے سائنس والے اس کو بہتر طریقے سمجھ سکتے ہیں one of the famous strategies of Shakespeare is Macbeth next water equivalent of body is measured in grams next when the temperature of a metal rises its electrical resistance تو یہ کیا ہوگی کیا فرق پڑتا ہے جب temperature کسی دہات کا increase کیا جاتا ہے تو اس کے electrical resistance کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں next ہے increase ہوتا ہے decrease ہوتا ہے no chain none of these to increase ہوتا ہے which of the following is electrovalent oxygen molecule water sodium chloride ammonia اس میں آئے گا جی sodium chloride ہے electrovalent ہے neutrons in an atom are equal to the number of electrons and protons revolve around the nucleus in fixed orbit contribute to nuclear charge varying number with different isotopes isotopes کا جو ہوتا ہے relation وہ pertains کے ساتھ ہوتے ہیں جو number of pertains ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ڈیفر کرتی ہیں ہر element کے isotopes کے اندر تو یہ نہیں ہو سکتا نیو ٹران کا تو revolve about the nucleus in fixed orbit یہ بھی نہیں ہو گھومتے ہیں وہ electrons ہوتے ہیں neutrons نہیں ہوتے contribute to nuclear charge nuclear charge کے اندر بھی neutrons کا کیوں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور equal to the number of electrons and pertains correct answer یہ ہو سکتا ہے کہ electrons اور protons کے برابر ہو سکتی ہے لیکن شور نہیں ہے اس کا بھی یہ ایم سی جاتا ہے جس کا کوئی بھی option correct نہیں ہے پتا چل جاتا ہے پی پی سی والوں کو یا کسی بھی جو تیسٹنگ سرویس والے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سوال غلط دیا گیا پھر اس کے equal marks ہر ایک نمبر یا دو نمبر جتنے بھی marks ہوں گے وہ مہاتمہ گاندی نے کیا تھا کیونکہ اس نے بنیاد رکھی تھی production of heat due to flow of electric current through a conductor is given by jowl effect جی یہ جو effect کی definition ہے خر is the capital of bajور agency خر جو ہے وہ کس کا capital ہے bajور agency کا تو یہ different agencies ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو south وزیر ستان ہے اس capital ہے وانا یہ آپ نے لکھ لینا ہے یاد کر لینا ہے کہ جو south وزیر ستان ہے اس capital ہے وہ وانا ہے اس کے بعد bajور agency کا خر ہے اس کے بعد خیبر agency ہے اس کا لنڈی کوتل ہے اس کے بعد قرم agency بارہ چنار ہے قرم agency کا اور خیبر agency کا ہے لنڈی کوتل اس کے بعد north وزیر ستان north agency north وزیر ستان جو ہے اس کا میران شاہ ہے تو یہ جتنے بھی capital آپ کو بتائیں یہ آپ نے ایک سائد پر نوٹ کر لینے ہیں تو یہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کسی بھی جن سکھ capital which of the following ecuadorian cities does not have a textile industry یہ کوئی تو ہے جو sorry embato embato جو ہے وہ اس کا option ہے یہ ecuadorian city ہے embato جو کے کوئی بھی textile industry نہیں رکھتا کوئی تو جو ہے وہ capital ہے ecuador کا which of the following cities is not located in ecuador santa cruz جو ہے یہ city ecuador کے اندر نہیں ہے باقی سارے cities جو ہیں embato بھی ہم نے بات کیا ecuadorian city ہے اس کے بعد san kristobel ہے یہ بھی اور esmer rellids جو ہے یہ بھی اس ecuadorian cities کے اندر آتا ہے یعنی ecuador اور ecuador کا capital ہم نے پڑھ چکے ہیں اوپر کوئٹو ہے next ہے which has the longest coastal line سب سے بڑی سائل سمندر ہیں وہ کس country کہ جی canada کے اندر ہیں which of these countries has no disputed or undefined borders کہ وہ کون سے countries ہیں جن کا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے کوئی boundary انہوں نے کوئی border بھی define نہیں کیا ہوا تو وہ ہے san marino san marino ایک ایسا country ہے جس کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اور اس نے بارڈر بھی کوئی مختص نہیں کیا ہوئے what is the 200 year old slang term for london middle sex street petticoat lane ہے جی یہ london middle sex street گالی جس آپ کہتے ہیں تو اس کے پٹicoat lane ہے 200 year old slang term for london middle sex street petticoat lane ہے جی next what castle was built by william the conqueror in 1078 tower of london جو ہے وہ castle built کیا گیا تھا william نے اس کے باد what is the oldest royal residence still in use کہ سب سے پرانی جو رائل ریزیڈنس ہے وہ still use میں تو وہ کون سی ہے تو ون سر کیسل جو ہے یہ سب سے پرانی ایسی ریزیڈنس ہے یا امارت ہے یا آپ کیسل کہہ سکتے ہیں کہ جو use میں ابھی بھی ریزیڈنس کے لیے next ہم چلتے ہیں 33 who traditionally lives at 10 ڈاؤنن سٹریٹ لنڈن پرائم نیسٹر رہتا ہے 10 ڈاؤنن سٹریٹ آپ نے یاد رکھ ہے لنڈن کا جو پرائم نیسٹر ہے وہ سٹریٹ میں رہتا ہے 10 ڈاؤن ڈاؤن سٹریٹ نیسٹر 34 سٹیلک ٹائٹ آر فاؤن ڈا کیوز آن دی روف یہ ڈیفرنٹ کہہ سکتے ہیں آپ غاروں کے اندر یہ آپ کو ملتی ہیں سٹیلک ٹائٹ اور یہ روف کے اوپر ہوتی ہیں چھت کے اوپر ہوتی ہیں what is پیومیس پیومیس اگنیس راک چٹان جسے ہم کہتے ہیں پیومیس جو ہے وہ اگنیس راک کی مثال ہیں فوسل آر ایمبیڈی سیڈیمنٹری راک سیڈیمنٹری راک یہ بھی چٹانوں کی قسم ہیں آپ پڑ سکتے ہیں ساری ان کی مثال ہیں میٹامورفک راک کے بھی پڑ سکتے ہیں اس جو چپس ہیں وہ سلیکان سے بنی ہوتی ہیں جس طرح پروسیسرز ہوگا رہے ہیں ریمز ہوگا رہے ہیں ان کے اندر سلیکان یوز ہوتا ہے کریسٹلز آر فارمڈ وین لاوہ کول سلولی کریسٹلز کب بنتی ہیں جب لاوہ جو ہے وہ سلولی سلولی تھنڈا ہوتا ہے آہستہ آہستہ تھنڈا ہوتا ہے لنس دی 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 نائٹ اس ایکویٹر دن اور رات برابر ہوتے ہیں نیچ ہے 41 which of the following industries is famous in the rural industry region of Europe which of the following industries is famous in the rural industrial region of Europe the steel and انجنئرنگ جو ہے یہ دو industries ہیں جس میں رور industry region of Europe بہت زیادہ مشہور ہے next what is the celestial equivalent of the longitude on the earth right accession کہتے ہیں left accession بھی ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ longitude اور latitude کے ساتھ ان کا مطالق ہوتا ہے تو یہ بھی آپ celestial equivalent لکھیں گے تو آپ کو مزید اس کی گوگل پہ آپ search کر سکتے ہیں اس کی مزید explanation آجے گی who moved the objective resolution لیاکت علی خان نے جو objective resolution ہے اس کو اس تحریک کو چلایا تھا name پہل پہلی سٹیٹ تھی جس نے پاکستان کو جو ان کیا تھا when سوئی گئی پاکستان 1952 میں 1952 پاکستان 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 یہ تھا 15 جنوری 1991 کے اندر ان تار کٹ کا زمین کو پر ساب سے پہلا جو ایکس پاکستان کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے وہ اس تار ہوا تھا پندرہ جنوری 1991 کو name پاکستان پاکستانی رائٹر who was represented پاکستان in UNO تو پہلا پاکستانی رائٹر کون سا ہے جس نے UNO میں پاکستانی representative کے طور پر کام کیا ہے آپ نے پاکستانی پاکستانی آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے تو نیکسٹ ہمارے پاس ایم سیکلز ہے who was the first british governor general of india تو ویرن ہاسٹنگز ہیں جی first british governor general of india نیکسٹ ہے the destruction of mosque at what place in the india by hindu militants caused angry reactions by the muslim community in india اہودیا تو یہ اہودیا ایک جگہ ہے جہاں پہ ماسک destruction ہوئی تھی تباہ کیا تھا شہید کیا تھا مسجد کو انڈیا میں تو نیکس ہے which is the national flower of Pakistan یہ سب کو پتا ہوگا جیسمین ہے national game of Pakistan ہاکی ہے اس کے بعد where is the shrine of شاہد دولہ گجرات میں ہے جی شاہد دولہ کا دربار جو ہے نیکسٹ ہے what are the official languages of Pakistan اور انگلیش ہیں جی official پاکستان کی languages which city was captured from the British by local rulers سراج دولہ in 1756 1756 کے اندر کلکتہ جو ہے وہ captured کیا تھا بریٹش لوکل جو رولر تھے سراج دولہ انہوں نے اس کو فتح کیا تھا کلکتہ کو which انگلیش left in and colonel recaptured the city کلکتہ from سراج دولہ in 1757 جو جنگ ازادی تھی ستارہ ستاون میں ہوئی تھی سوری ستارہ ستاون میں نہیں ہوئی تھی اٹھارہ ستاون میں ہوئی تھی جنگ ازادی تو یہ سراج دولہ سے دوبارہ جو کلکتہ ری کیپچر کیا تھا یہ کس نے کیا تھا انگلیش left in and colonel تھا اس کا نام تھا رابرٹ کلائیو رابرٹ کلائیو تھے جنہوں نے دوبارہ سراج دولہ سے کلکتہ پر قبضہ کر لیا تھا پہلے سراج دولہ نے ستارہ ستاون میں بریٹش سے وہ کلکتہ جو ہے وہ فتح کیا تھا تو ستارہ ستاون میں رابرٹ کلائیو نے واپس لے لیا لارڈ کلائیو واس گورنر آب بنگال ٹوائس بٹ و وات واس ہیز پوزیشن ان دی ایسٹ انڈیا کمپنی ون ہی فرسٹ کیم تو انڈیا تو یہ کلرک تھا سب سے پہلے لارڈ کلائیو جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر سب سے پہلے کلر کی ہے سی ایس سے اس نے ملازمت کی تھی لیکن بعد میں یہ بنگال کا دو دفعہ گورنر رہ چکا تھا اس کے بعد ہو ابالش دی ورنیکولر پریس ایکٹ ان ایٹین ایٹی ٹو لارڈ ریپا نے جی جس نے اس ایکٹ کو پریس ایکٹ کو ختم کیا تھا اٹھارہ سو بیاسی میں ہو واس دی ایٹینٹ سوری سکسٹینٹ پریسیڈنٹ آف یو ایس سے تو یہ کون تھے نیکسٹ آپشن ہے ابراہم لین کولن جو ہے یہ سکسٹینٹ جو ہیں وہ پریسیڈنٹ تھے ایو ایسے کے امریکہ کے نیکسٹ ہے ویچ واس دی فرسٹ تیٹ ٹو کام انڈر انڈر دی گریپ آف سجسیڈری ایلینس ہیدر آباد جو ہے یہ اس کے اندر آتا ہے ہوس ویوز فائنلی سیٹرڈ دی لینگویج کنٹرورسری آن دی انٹروڈیکشن آف انگلیش انڈیا لارڈ مکالے نے جی یہ جو زبان کا آپس میں جگڑا تھا اس کو سب سے پہلے انگلیش کے جب جب مطارف ہوئی تھی تو انڈیا میں سب سے پہلے کس نے یہ فائنلی سیٹل کیا تھا انگلیش لینگویج کنٹرورسری لارڈ مکالے نے نیکس ہے ان سیونٹین فیفٹی سراج دولہ اٹیکڈ بریٹش فیکٹری ایٹ کلکتہ وہ کلکتہ جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ فتح کر لیا تھا پیچھے ہم نے پڑھا ہے جو بریٹش رولر تھا گورنر جنرل اس نے کلکتہ دوبارہ سترہ سو ستاون میں فتح کر لیا تھا تو یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں کوئسٹن ادھر سے پھر بن رہے ہیں تو آپ نے دیان رکھنا ہے یہ سنج یاد رکھنے اس راجد دولہ نے کیا کام کیا تھا یہ یاد رکھنا ہے اور بریٹش گورنر کون تھا اور اس نے کیا کام کیا تھا اٹھارہ ستاون میں کلکتہ میں تو یہ آپ نے یاد رکھنے ایم سی کیوز تو اس طرح سے آپ کافی ہمسی کیوز میں ہلپ اٹھو جائے گی نیکس ہے جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے جو ہنٹر کمیٹی تھی کون سا ان میں سے اس کمیٹی کا مہمبر نہیں تھا تو جنرل ڈائر جو تھے وہ اس کمیٹی میں حصہ نہیں لے سکے اور وہ کمیٹی کا مہمبر نہیں تھے نیکس ہے دی اینگل بیٹوین اس سلیشیل اوبجیکٹ اور ہوریزون میرد ایٹ رائٹ اینگل ہوریزون 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 ایٹیچوڈ ایٹیچوڈ سوری ایٹیچوڈ لانگیچوڈ ایٹیچوڈ یہ سارے کس طرح سے میرد کے جاتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے وہ اینگل یا وہ زاویہ جو ان دو اوبجیکٹ ایک سلیشیل اوبجیکٹ اور ایک ہوریزون ان کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے اور میرد ہوریزون اور ہوریزون سے جو بلکل رائٹ اینگل پہ میرد گیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایٹیچوڈ نیکس ایٹی باہدین زکریہ باہد حق ملتان یہ بھی پتہ ہے باہدین زکریہ انیورسٹی بھی ملتان میں تو اسی نام سے ملتان ان کا مزار بھی حق باہو جس ہم ملتان اراک اراک باہدین میسو پوٹیمیا اراک باہدین میسو پوٹیمیا اراک میسو پوٹیمیا کہتے ہیں ایسی زمین جو دو دریاؤں کے درمیان ہوتی ہے تو ہی سٹوریکل ریجن جو میسو پوٹیمیا ہی سٹوریکل ریجن ہے سیٹویٹ بیٹوین ٹو ریورز ٹگریس سینڈ ایتھوپریٹس ریورز سسٹم ان دونوں ریورز کے درمیان میں جو لینڈ ہے وہ اراک ہے اور اسے ہم سپوٹیمیا کہتے ہیں کہیں پہ بھی ایسا کنٹری جو دو دریاؤں کے درمیان میں واقع ہے یا وہ زمین جو دو دریاؤں کے درمیان میں واقع ہے اسے ہم سپوٹیمیا کہتے ہیں نیکس کے حوالے سے ایک سوال لازمی آتا ہے تو یہ بھی ہم آپ کو ارگنائز فارم میں شیئر کر دیں گے نیکس ویڈیو کے اندر تو چلتے ہیں نیکس ایم سکوز کے اوپر سیونٹی ویچ بیس نیچرل پور آف انڈیا تو ممبئی ہے پاکستان ایمپورٹ چیف لی فرام یو ایس سب سے زیادہ جو اس کی ایمپورٹ ہیں یعنی کہ جو باہر سے چیزیں ہم مانگوار ہیں پاکستان کے اندر وہ چیف لی جو ہیں امریکہ سے ہیں یو ایس سے میکس ایمپورٹ آف پاکستان is فرام یو ایس ای ای چینج ہے نیکس ہم جلتے ہیں سیون ڈی پہ نیکس ہے کرائی ڈون ایس ان انٹرنیشنل ایرپورٹ آف یو کے تو یہ جو ہیں ہمارے پاس ایرپورٹ کے والے سے اس طرح ایرلائنز کے والے سے بھی ایک کوسٹن آ سکتا ہے سیون دی فور مین انڈس پردکشن سویزر لینڈ واش این کلاک سویزر لینڈ کے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ مشہور ہیں گھڑیاں اور کلاک جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں تو سویزر لینڈ کس پردکشن انڈس کے وجہ سویزر رہے تو وہ واش ان کلاک سویزر پیرس فیمیس فار فیشن این ڈیکوریشن جی پیرس میں بہت ہی موڈلنگ جو ایونٹس ہوتے ہیں سب سے زیادہ موڈلنگ کے ایونٹس پیرس میں ہوتے ہیں فیشن اور ڈیکوریشن کے لیے ہاتھ مشہور ہے وچ کنٹری آف یورپ اس فیمیس فار ڈیری انڈس یعنی کہ ڈیری جس طرح ڈیری کی what is the chief mineral آف پاکستان کوئلہ سب سے زیادہ پاکستان میں جی اور نیکسٹ ہے وینی پیگ وینی پیگ is فیمیس in the ورڈ فار نیچرل سینری ویٹ سینٹر ہائی بیلڈنگ فیلم انڈس تو ویٹ انڈس یعنی گندم کی گندم سینٹر جو ہیں گندم کے جتنے بھی مرکز ہیں وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے مشہور ہے وینی پیگ وینی پیگ ہے کیا وینی پیگ capital ہے منی ٹوبا منی ٹوبا ایک سٹیٹ ہے کینیڈا کینیڈا کی ایک سٹیٹ ہے منی ٹوبا اور اس کا capital ہے وینی پیگ کیوں یہ وینی پیگ نام دیا یا وہاں پہ ایک لیک ہے جس کا نام رکھا تھا وینی پیگ تو اس لئے بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ وینی پیگ لیک ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے شکاگو شکاگو کے اندر ہے جی نیکس ہے جو ہیلی فیکس ہیلی فیکس سے کیا جو ہے وہ ایکس پورٹ کیا جاتا ہے یعنی باہر بھیجا جاتا ہے دوسرے مالک اندر تو ہیلی فیکس ایک سٹی ہے نوو سکوٹیا کا نوو سکوٹیا کیا نوو سکوٹیا ایک سٹیٹ ہے کس کے اندر ہیں کینیڈا کی سٹیٹ ہے نوو سکوٹیا اور یہ کیا ایکس پورٹ کرتے ہیں فش اور فروٹ سب سے زیادہ مچھلی اور فروٹ جائیں کینیڈا سے آتی ہے یہ یاد رکھ نہیں ہے ہیلی فیکس ایک سٹی کا نام ہے نوو سکوٹیا سٹیٹ کا نام ہے نیکس وچ ایس سورج رائز رائے سن رائز رائے تو آپ اس ڈیریکشن میں دیکھ رہے ہیں اگر اگر میں سن رائز پر دیکھ رہا ہوں تو وہ کہہ رہا کس ڈیریکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کوئیس آتی ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ آپ پوائنٹ سے چلے ہیں نیکس آپ نے نورت کی طرح مو کی رہا کلی منجورو کلی منجورو جو ہے یہ سب سے ہائیسٹ پیک ماؤنٹین پیک ہے چوٹی ہے یعنی سب سے بلاندرین چوٹی افریقہ کے اندر وہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے 5,895 میٹر اور کینیا کے اندر جو ہے وہ ہائیسٹ اس کی جو ہائٹ جو ہے وہ ہے 5,199 میٹر کیمبرلی اٹاؤن آف ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ میں ویسے بھی آپ پتا ہے ساؤت افریقہ میں اس کے اوپر ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے ریال سٹوری ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مووی کو نام مجھے یاد نہیں ہے شاید بلڈ ڈائمنڈ ہے تو اور فار الومینیم از باکس آئیٹ کہ اور کہتے ہیں ایسا مٹیریل ایسا سالیڈ مٹیریل ایسی چٹان جس سے کوئی بھی قیمتی جو دہات ہے یا مٹیریل ہے وہ ہم نکال سکیں تو باکس آئیٹ ایک ایسا مٹیریل ہے یا اور ہے جس سے ہم الومینیم کو حصل کر سکتے ہیں کانگو بیسن کانگو آپ نام سنا ہوگا بہت زیادہ مشہور ہے کانگو بیسن تو یہاں پہ جو ہے یورینیم بہت زیادہ ہوتی ہے پہلے بھی آپ بتایا آفریقہ ہم زیادہ کیمتی جو دہات ہیں وہ پائی جاتی ہیں ڈائیمن ہو گیا گوڑ ہو گیا اس طرح یورینیم جو ہے کانگو بیسن ساؤتھ افریقہ کا ایک سٹی ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے سہارا جو ہے ڈیزرٹ سکسٹی سیون ٹو ریمین بریٹش انسٹی ڈا بین گروڑ بائی سپین گیبرالٹر تھا یہ ریزیڈنٹ تھا جس کو سب سے زیادہ بریٹش سپین ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ پور جوش ہو کہ کس ریزیڈنٹ کو یا کس بریٹش ٹیٹری ریزیڈنٹ کس بندے کو انہوں جو بریٹش ٹیٹری ریزیڈنٹ ہیں وہ تھا گیبرالٹر وٹ اس دی مین منرل آف اسٹریلیا اسٹریلیا کی منرل جو ہے وہ سب سے بڑی مرکزی جو گوڑ ہے ہینڈ لوم ان خوادی انڈسٹری لکیٹی روڑ جی رورل ایری آف پاکستان آپ خدر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پاکستان کا مشہور ہے اس نے کہا ہینڈ لوم خوادی انڈسٹری لکیٹی روڑ جی رورل آف پاکستان پاکستان کے جد ہاتھ کے علاقے ہیں ان میں سب زیادہ یہ پائی جاتی ہے which of the following ports does not have an oil refinery تو ٹوٹی کورن ہے ٹوٹی کورن جو ہے یہ ایک پورٹ ہے جس کی oil refinery نہیں ہے نیکس وات is the diameter of moon moon کا diameter ہے 3475 km جس کا diameter ہے جمون کا روہ region is situated in جرمنی ہم نے پہلے بھی بات کہ روہ انڈسٹری کے ووالے سے کہ وہ کس لیے مشہور تھیں پیچھے ہم نے پڑا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جرمنی جو ہے جرمنی کے اندر واقع ہے which country name comes from the arabic name which means for dest west ایران قطر موراکو سومالیا موراکو جی موراکو جو ہے مراکش جسے ہم کہتے ہیں اردو میں یہ وہ name ہے جو arab name سے آتا ہے مغرب جس میری لینڈ سٹیٹ ہے یو ایس ایس اس طرح بوسٹون جو ہے یہ ایک سٹیٹ ہے موسی چوسٹ سٹیٹ کا باقی یہ دونوں ایلینائی سو ٹیکس سٹیٹ ہیں یہ دونوں سٹیٹ ہیں بیلٹی مور اور بوسٹن بوسٹن موسی چوسٹ کے اندر ایم ای جو سٹیٹ یو ایس سے کیا اور بیلٹی مور ایم ڈی میری لینڈ سٹیٹ ہے امریکہ کے اندر سٹی ہے اور اس کے اندر ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی نیکس ہے پرشن گلف پرشن گلف کے اندر کون سی پورٹ واقع ہے پورٹ سید سویز پورٹ ایڈن پورٹ بندر عباس بندر عباس پورٹ جو ہے یہ پرشن گلف کے اندر موجود ہے اس کا کریکٹ آنسل جو ہے سی ہے سی میٹک پیپل بیلانگ ٹو دی کاؤکس آئیڈ ریس سی میٹک پیپل جو ہیں وہ کس ریس سے بیلانگ کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ریس ہیں جس میں سی میٹک پیپل جو ہیں وہ کاؤکس آئیڈ ریس سے بیلانگ کرتے ہیں اٹلی یونائٹ ایز 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 کنٹری کی شکل میں متحد ہوا تھا یونائٹ ہوا تھا ایز کون سی جگہ ہے جگہ کا نام ہے جہاں پہ سپورٹ کو انوینٹ کیا تھا اور the name of a place where the sport was invented رغبی رغبی جو ہے ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ رغبی سپورٹ انوینٹ ہوئی تھی جدہ جو ہے وہاں پہ تمام حج کے لئے جو لوگ جاتے ہیں جدہ میں جاتے ہیں اس کے بعد ہے where was مل جائیں گے تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں تو تمام ویڈیو واش کرنے کا شکریہ اگر آپ کوئی کوئی ہو ٹیسٹ کے حوالے سے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوسٹ کر دیں تو انشاءاللہ جلد اس جلد اس کا جواب دیا جائے گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ڈیسکریپٹیو ایم سی کی ایکسپلینیشن کے لئے ہمارا چینل لاکھ کر دیں شیئر کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ تمام تر دوست جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور اس کے علاوہ ہماری جو سیریز تو وہ بھی اگر آپ میں سے کوئی کمبیٹر سائنس سے ریلیٹڈ بندہ ہے جو کمبیٹر سائنس ایجوکیٹرز یا لیکچر شیپ کی تیاری کے لئے ویلنگ ہے تو وہ اس کو فالو کر سکتا ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی thank you so much for your precious time اللہ حافظ